بسم اللہ الرحمن الرحیم دا گریٹ مسلم افیشل کو دیکھنے اور ناظرین کو خوش شام دید ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سلجوکوں کے عروج کے حوالے سے قسط نمبر ستنہ تقریباً ہماری توقعات کے مطابق رہی ہے جبکہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں قسط نمبر اٹھارہ کے آنے والے ٹریلر کے حوالے سے تو اس میں ہمارے جو اہم پوائنٹ ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ کیا راز اب فاش ہو جائے گا دوسرا پوائنٹ یہ ہوگا کہ مارکوس مارا جائے گا اگر نہیں تو اس کو کون بچائے گا جبکہ تیسرا پوائنٹ یہ ہوگا کہ نئی آنے والی خاتون کون ہے جبکہ آخری پوائنٹ ہمارا حسن سبا کے حوالے سے ہوگا ناظرین تو بات کرتے ہیں راز کے بارے میں جیسا کہ پچھلی قسط کے آواخر میں زبیدہ خاتون بشول خاتون کے ہاں جاتی ہے اور نئے آنے والے پریویو میں نظام الملک سے بات کرتی نظر آہر آ رہی ہے کہ میں سلطان ملک شاہ کے سامنے یہ راز ظاہر کر دوں گی اور نظام الملک اس کے بارے میں پریشان نظر آ رہا ہے تو کیا یہ راز کو ظاہر کر دے گی ہمارے خیال کے مطابق یہ راز کو ظاہر نہیں کرے گی نظام الملک اس کو منع لے گا یا پھر زبیدہ خاتون خود ہی اس راز کو چھپائے رکھے گی تاکہ وہ اپنے برکیارک بیٹے کو آگے لے کر آ سکے دوسری طرف یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ نئے آنے والے ٹریلر میں نظام الملک سلطان ملک شاہ سے ایک اہم مسئلے بار بات کرنے جا رہے ہیں تو نظام الملک ہمارے خیال کے مطابق جو نیا مسئلہ ہے کوئی اور ہو سکتا ہے یا اسی حوالے سے ہوگا لیکن یہ راز کے بارے میں واضح نہیں کریں گے کیونکہ اگر راز کو ظاہر کر دیا جائے تو اس وقت سلطنت کو بہت سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں جیسا کہ پہلے ہی سلطنت مشکلات میں بھنسی ہوئی ہے تو بات کرتے ہیں مارکوس کے حوالے سے جو کہ سنچار کی تلوار کے نیچے آ چکا تھا لیکن کیا یہ مارا جائے گا یہ مارا نہیں جائے گا بلکہ بچ جائے گا اور اس کو بچانے کے لیے وہ قرائے کے فرجی آئیں گے اور ہو سکتا ہے کہ سنچار اس میں زخمی بھی ہو جائے لیکن مارکوس اس سے بچ جائے گا یا پھر وہی خطون جو ان کے ادھے کر باغ جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو آ کر بچا لے بات کرتے ہیں نئی آنے والی خطون کے حوالے سے تو ناصرین ہماری رائے کے مطابق یہ خطون قرائے کے فرجیوں کی سرورا رہنما ہو سکتی ہے یا پھر اس رہنما کی بیجی ہوئی خطون ہے جو جسوسی کرنے کے لیے آئی ہے لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سلطنت کے لیے ایک خطرناک ثابت ہو سکتی ہے یا پھر اس عورت کا تعلق قلعہ سے بھی ہو سکتا ہے جو کہ سلیبیوں کا قلعہ ہے اور شہنشاہ کی طرف سے یہ بیجی ہوئی ہو سکتی ہے لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سلطنت کے لیے بہت سی مشکلات پیدا کرتی نظر آ رہی ہیں جیسا کہ یہ ٹریلر میں دکھائی دیا جا رہا ہے کہ وہ سنجار کے خلاف اٹھ کری ہو چکی ہے اور سلیبیوں کو اکٹھا کر کے سلطنت کے خلاف خراہ ہونے کے لیے اوبار رہی ہے بات کرتے ہیں حسن سباہ کے حوالے سے کہ کس کے آخر میں اس کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے گوڑ سمید ایک خائی میں چھلانگ لگا دیتا ہے تو کیا وہ مارا جائے گا ہمارے خیال کے مطابق مارا نہیں جائے گا جیسا کہ تاریخ کے اندر موجود ہے کہ یہ محل سے باہ کر پھر اپنی ایک عرق سلطنت قائم کرنے کے لیے مصر کے علاقے میں چلا جاتا ہے اگر اس کا خریکٹر یہی ختم کر دیا جائے کہ اس کو مار دیا جائے تو یہ ایک بہت بری تاریخ کے ساتھ زیادتی ہوگی لیکن وہ مارا نہیں جائے گا بلکہ اب یہ ہوگا کہ یہاں سے یہ فرار ہو جائے گا اور مصر کے علاقے میں چلا جائے گا لیکن اپنے بہت سے باطنی اس علاقے میں چھوڑ جائے گا جو کہ سلطنت کو تنگ کرتے رہیں گے اور محل کے اندر بھی اپنا ایک جسور چھوڑ جائے گا فیلحال تو یہ امیر تاریخ ملک سے مدد لیتا رہے گا اور وہ اس کو مدد فراہم کرتا رہے گا لیکن آخر کار ایک ایسا جسور اس کا محل کے اندر موجود ہوگا کہ جو سلطان کے قریبیوں میں سے ہوگا اور نظام الملک کو آخر کار یہ مروا دے گا ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بین آئیکان کو دبا دیچئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے